موسیقی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چھے چیزوں کی زمانت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں نمبر ایک جب بولو تو سچ بولو نمبر دو جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو نمبر تین جب امانت لو تو اسے ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہیں نینچی رکھا کرو نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اس روایت کو صحی ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے کتاب البری والصلاح والحسان حدیث نمبر 271 ان چھے چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں سچ بولیں وعدہ خلافی نہ کریں امانت میں خیانت نہ کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں زنا سے بچیں مشتزنی سے بچیں اور دیگر گناہوں سے بچیں اسی طرح اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں نگاہوں کو حفظ حفظ حوث کا شکار نہ بنائیں کیونکہ پھر یہ حوث دماغ تک پہنچتی ہے اور پھر انسان دوسرے راستوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کی حوث کو بڑھاتی ہے تو پھر اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ ایسی چیزیں دیکھنا بند کر دیتے ہیں تو حوث کم ہو جاتی ہے رغبت کم ہو جاتی ہے تو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں یعنی گناہوں سے بچائیں بری چیزوں سے بچائیں غیر محرم عورتوں پر پڑھنے سے بچائیں اور عورتیں غیر محرم مردوں پر پڑھنے سے بچائیں اسی طرح اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کسی کی حق تلفی نہ کرو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو تمہارے ہاتھ سے کسی کو عیزہ نہ پہنچے تو اس روایت میں تو یہ بات آگئی اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکسے آتی ہے مجمع الزبائد میں حدیث نمبر 1617 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دوں گا تو کہتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چھے چیزیں کون سی ہیں ارشاد فرمایا نماز ادا کرنا زکاة دینا امانت لوٹانا شرمگاہ کی حفاظت پیٹ اور زبان کی حفاظت تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں between the two روایت ان دو روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس روایت میں جو پہلی تھی اس میں سچ بولنا تھا وعدے کا پورا کرنا تھا امانتوں کا لوٹانا تھا شرمگاہوں کی حفاظت تھی نگاہوں کی حفاظت تھی اور اپنے ہاتھوں کو روکنا تھا اس روایت میں اضافہ نماز کے ادا کرنے کا اور زکاة کے دینے کا ہے اور علاوہ ازی اپنے پیٹ اور زبان کی حفاظت بھی داخل ہے تو جہاں ہاتھوں سے روکنے کا ہے وہاں زبان سے بھی روکنے کا ہے کہ اپنی زبانوں کو لوگوں کے دل توڑنے کے لیے استعمال نہ کرو اپنی زبانوں کو لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے استعمال کرو اچھی بات کرو ستری بات کرو اپنے اخلاق کو عالی رکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے زبانی اخلاق تو عالیوں پر دل میں ایسی آگ لگی ہو اور ہاتھ چھوری بنے ہوئے ہو ایسے بھی نہ ہو منافقانہ زندگی نہ ہو اسی طرح اپنے پیٹوں کی حفاظت کرو کہ پیٹوں نہ بنو بس جو آئے بس ہڑپ کر گئے اس زمن میں حضرت ربی بن انس رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مچھر کو دیکھو جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے جب کھا پی کا سیر ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے یہی حال آدمی کا ہے جب وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح حضرت یحییٰ معاذ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے اور جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے اور جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں اور رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے المنہبات للاس پالانی ففٹی نائن باپ ففٹی نائن بارال کہنے کا مقصد ہے کہ پیٹ سے جو حضور نے پیٹ کی حفاظت کا کہا ہے اس پر پھر علماء کی اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پیٹ کی حفاظت سے کتنی بڑی بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے کہ شہوت کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے اور دل کی سختی تک آ کر ختم ہوتا ہے اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے آزا میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اور فساد برپا کرنے اور بہودہ کام کر گزرنے کی رغبت جنم لیتی ہے کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو اس کے جسم میں تکبر اور آنکھوں میں بدنگاہی کی خواہش پیدا ہوتی ہے کان بری باتیں سننے کے لیے بیچین رہتے ہیں زبان گندی باتیں کرنے پر آمادہ ہوتی ہے شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضہ کرتی ہے پاؤں ناجائز مقامات کی طرف چل پڑھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اس کے برعکس اگر انسان بھوکا ہو تو تمام آزائے بدن پر سکون رہیں گے نہ کسی برائی کا لالچ نہ کسی برائی کو دیکھ کر خوشی اسی طرح حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ پیٹ اگر بھوکا ہو تو جسم کے باقی آزائے سیر یعنی پر سکون ہوتے ہیں کسی شہ کا مطالبہ نہیں کرتے اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسرے آزائے بھوکے رہ جانے کے باعث مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس لیے یہ بیلنس مینٹین رہنا جسم میں تو صحیح رہتا ہے معاملہ بھوکے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم فاقع کرو بھوکے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنا سیر ہو کے نہ کھاؤ کہ اوہ بندہ تیسرے حکم تو کھا رہا ہے بڑی بڑی ڈھکاریں لے رہا ہے بدحضمی ہو رہی ہے جی اب سو ہوں کیسے بہت اووریٹنگ کر لی ہے اور روز کا یہی معمول ہو روز ہی اووریٹنگ ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی یہ الجامع اور صغیر کی روایت ہے حدیث 221 تو ہمیں جائیے کہ ہم سادہ غزہ اختیار کریں اپنی خواہج سے کم کھائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ موٹاپے سے بچے رہیں گے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی